جیون میں بار بار مل رہی اسفلتاؤں کے بعد لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ان کی قسمت میں کچھ اچھا ہونا لکھا ہی نہیں ہے یہی سوچ انسان کی تنگ حالی کا سب سے بڑا کارڑ بنتی ہے لیکن کئی بار قسمت ہمیں اس لیے بھی آزماتی ہے کیونکہ وہ ہمیں کوئی بڑا موقع دینا چاہتی ہے لیکن اسے بڑے موقع سے پہلے قسمت یہ تیہ کرتی ہے کہ ہم اس کے قابل بھی ہیں یا نہیں کچھ اسی طرح قسمت نے آبورائی گروپ کے سنستھاپک رہے رائے بہادر مہن سنگھ آبورائی کو بھی پرخا تھا مہن سنگھ بار بار قسمت کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد ماں کے دیئے پچیس روپے لے کر شملہ پہنچے تھے اور یہیں سے شروع ہوا دیش کے سب سے بڑے ہوتیل بزنس کے بننے کا سفر رائے بہادر مہن سنگھ آبورائی کا جنم 1898 میں جھیلم جیلے جو کہ اب پاکستان میں ہے اسی کے بھاؤن گاؤ میں ہوا تھا مہن سنگھ کے پتا ایک اٹھیکے دار تھے وہ پشاور میں کام کرتے تھے یہیں ان کی اچانک موت ہو گئے جس سمیں پتا کا سایا مہن سنگھ کے سیر سے اٹھا اس سمیں ان کی عمر محض چھ مہینے تھی پتا کے بعد مہن کے لیے سب کچھ ان کی ماں ہی تھی مہن سنگھ نے اپنی شروعاتی پڑھائی گاؤ کے ہی سکول سے پوری کی اس کے بعد وہ آگی کی پڑھائی کے لیے راولپنڈی چلے گئے پڑھائی کرتے ہوئے آبورائی یہ سوچتے تھے کہ پڑھائی پوری ہونے کے بعد انہیں اچھی سی نوکری مل جائے گی جس سے وہ اپنے جیون میں فیلی غریبی کو ختم کرتے ہوئے اپنی ماں کو سکھ دے پائیں گے ان کا یہ سوچنا انہیں تب غلط لگنے لگا جب کالیج کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد بہت جگہ بھٹکنے پر بھی انہیں نوکری نہیں ملی جب آپ کے جیون میں کچھ بھی صحیح نہیں چل رہا ہوتا تب سلحہ دینے والوں کی لمبی کتار لگ جاتی ہے اور آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں سننا اور ماننا پڑتا ہے موہن سنگھ کو بھی اپنے ایک دوست سے سلحہ ملی دوست نے انہیں ٹائپنگ اور سٹینوگرافی سیکھنے کی سلحہ دی کچھ بہتر ہونے کی امید میں بیٹھے موہن سنگھ نے بھی دوست کی سلحہ مانی اور ٹائپنگ سیکھنے امرت سر چلے گئے یہاں انہوں نے ایک ٹائپنگ اسٹیٹیوٹ میں ٹائپنگ سیکھنا شروع کیا لیکن یہ بات انہیں جلد ہی سمجھا گئی کہ ٹائپنگ سیکھنے سے بھی انہیں نوکری نہیں ملنے والی دوسرا کارن یہ بھی تھا کہ باہر رہنے میں ان کے پیسے خرچ ہو رہے تھے جس کے ان کے جیون میں بہت کمی تھی انہوں نے سوچا گاؤ ہی لوٹ جایا جائے کم سے کم وہاں رہنے اور کھانے کے پیسے تو بچھی جائیں گے یہی سوچ کر وہ گاؤ لوٹ آئے موہن سنگھ کے من میں تب ایک ہی بات چل رہی تھی کہ انہیں جلد سے جلد کوئی نوکری مل جائے جس سے کہ وہ اپنی ماں کے اوپر سے گھر چلانے کا بوجھ کچھ حد تک کم کر پائے یہی کارن رہا کی پڑھے لکھے موہن سنگھ اپنے چاچا کے کہنے پر جوتوں کی ایک فیکٹری میں مزدور کی نوکری کرنے لگ گئے یہ نوکری موہن سنگھ کے من مطابق تو نہیں تھی مگر کم سے کم کچھ پیسے تو آ رہے تھے لیکن قسمت نے انہیں یہاں بھی دھوکہ دی دیا کیونکہ کچھ سمیں بعد جوتوں کی وہ کمپنی بند ہو گئی نراش موہن سنگھ ایک بار پھر خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے 1920 کی بات ہے جب موہن سنگھ گاؤ لوٹے تو سب نے ان کے آگے شادی کا پرستاو رکھ دیا اور 20 سال کے موہن سنگھ کی شادی کولکتا کی ایک بریوار میں ہو گئی شادی کے بعد ان کا ادھکتر سمیں سسرال میں ہی بیٹھنے لگا قسمت تو موہن سنگھ کو پہلے سے ہی تنگ کر رہی تھی رہی سہی قصر پلیگ بیماری نے پھوری کر دی کافی سمیں سسرال میں بیتانے کے بعد جب وہ اپنے گاؤ لوٹے تو پتا چلا کہ گاؤ میں پلیگ بیماری فیلی ہوئی ہے ایسے میں وہ اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتے تھے لیکن ماں نے انہیں صاف منع کر دیا اور انہیں کہا کہ وہ واپس اپنے سسرال لوٹ جائے اور وہیں کوئی کام دھندہ ڈھونے کیونکہ یہاں انہیں بھی اس بیماری سے خطرہ تھا ہار کر موہن سنگھ کو ماں کی بات ماننی پڑی گھر سے نکلتے ہوئے ماں نے موہن سنگھ کے ہاتھ میں پچیس روپے تھما دیے تب موہن سنگھ کو بھی سبات کا کچھ پتا نہیں تھا کہ ان کے عربوں کے کاروبار کی نیو انہیں پچیس روپے سے رکھی جائے گی اس کے بعد سسرال میں رہتے ہوئے موہن سنگھ نے ایک دن اخبار میں ایک سرکاری نوکری کی ایڈ دیکھی اور یہ کلرک کی نوکری ان کے لائک تھی انہوں نے تیہ کر لیا کہ وہ شملہ جا کر اسے نوکری کے لیے پریکشہ دیں گے ماں کے دیئے پچیس روپے ابھی بھی ان کے پاس تھے انہیں روپیوں کے سہارے موہن سنگھ نئی نوکری کی پریکشہ دینے شملہ نکل گئے حالانکہ پریکشہ کیلئے ان کی کسی طرح کی تیاری نہیں تھی لیکن نا جانے کیوں وہ پھر سے اپنی قسمت آزمانہ چاہتے تھے شملہ ان دنوں انگریزی حکومت کی گرمیوں کی رازدھانی تھی یہی کارن تھا کہ یہاں بڑی بڑی ایمارتوں اور ہوتلوں کی کمی نہیں تھی اب یہاں ہوا یوں کہ موہن پریکشہ تو پاس نہیں کر پائے لیکن ان کی قسمت انہیں اس دروازے تک ضرور لے گئی جہاں سے سفلتا کا راستہ نکلتا تھا موہن سنگھ گھومتے گھومتے اس سمیے کے سب سے فیمس ہوتلز میں سے ایک سسل میں پہنچے ویسے تو یہ اندھیرے میں نشانہ لگانے جیسا تھا اوپر سے موہن سنگھ کے قسمت جو ان کے بنے بنائے کام کو بگاڑ دیتی تھی وہ قسمت اس بار ان پر مہربان ہوئی اور ہوتل کے انگریز مینیجر نے انہیں نوکری پر رکھ لیا موہن سنگھ کو چالیس روپے مہینے پر کلرک کی نوکری ملی اور وہ یہاں ٹک گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی بھی کرتے رہے کلرک کے بعد انہیں ہوتل کا کیشئر بنا دیا گیا سیلری بھی پچاس روپے ہو گئی اور انہیں ہوتل کی طرف سے ایک گھر بھی مل گیا گھر ملنے کے بعد موہن سنگھ اپنی پتنی عسار دیوی کو بھی شملا ہی لے آئے موہن سنگھ اب اس ہوتل کے کاروبار کو وہ بہت اچھے سے سمجھ گئے تھے اس لئے بریٹش مینیجر انڈرسٹ کلرک کی گیر موجودگی میں سیسل ہوتل کا پورا کام موہن سنگھ نے ہی سمحلہ اس دوران ہوتل پہلے کے مقابلے دگنی رفتار سے چلنے لگا تھا دراصل سیسل ہوتل ایک بریٹش پریوار کا تھا بھارت کو بریٹش چنگل سے آزاد ہوتا دیکھ اس پریوار نے انڈیا چھوڑنے کا من بنا لیا ایسے میں انہوں نے موہن سنگھ کو یہ ہوتل خریدنے کا آفر دیا اس ہوتل کے لیے انہوں نے پچیس ہزار روپے کی مانگ کی جو کہ ان دنوں بڑی رقم ہوا کرتی تھی لیکن موہن سنگھ کو یہ ہوتل سمجھ میں آ گیا اس لئے انہوں نے ہوتل مالک سے کچھ سمیہ مانگا پیسے جمع کرنے کے لیے موہن سنگھ نے اپنی پوری سبپتی اور پتنی کے زیورات تک گروی رکھ دیئے باقی کی رقم کے لیے انہوں نے سمیہ مانگا اور پاچ سال کے بھی تر انہوں نے ہوتل کی پوری قیمت چکا دی اس طرح 14 اگست 1934 کو وہ موہن سنگھ اپنی شملا کے سیسل ہوتل کے مالک بن گئے جو کبھی ماں کے دیئے ہوئے پچیس روپے لے کر یہاں آئے تھے اس ہوتل کو خریدنے کے بعد موہن سنگھ اپنی پیچھے مل کر نہیں دیکھا اس کے بعد انہوں نے 1947 میں اپنی پام بیچ ہوتل کھولنے کے ساتھ ساتھ مرکری ٹریولز کے نام سے ایک ٹریول ایجنسی بھی کھول دی اس کے بعد انیس سوڑنچاس میں دہ ایسٹ انڈیا ہوتل لیمیٹڈ ہوتل کمپنی کے ساتھ ساتھ ڈارجلنگ سمیت کئی ٹوریسٹ پیلیس پر بھی انہوں نے ہوتل کھول دیئے اس طرح آج اوبورائے ہوتل بھارت کا سب سے پریمیم ہوتل برینڈ بن گیا تو دوستو یہ تھی اس ہوتل کی سفلتا کی کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لے